ہلو دوستو تو کیسے آپ سب سواگر ہے آپ کا میرے یریو چینل کے اندر ہے تو بھائیس آج ہے ڈیٹ کیا ڈیٹ ہے آج پتہ نہیں کیا ڈیٹ ہے بائیس اکیس بائیس آج ہے اکیس جنوری تو آج ہم کرنے والے ہیں اس ٹائم نو بچ کے انتالیس منٹ یا چالیس منٹ کے راؤنڈ ہو چکے ہیں اور ابھی اس ٹائم پہ ٹیکہ اور کرن دونوں نہیں آئے وہ کسی طرح سے دوسری طرف میں کام کر رہے ہیں تو آئیں گے بارہ بجے کے بعد تو تب تک میں سوچ رہا ہوں کی جو آج ہم نے اس میں لائم چونہ جو ہوتا ہے وہ ہم نے مکس کرنا ہے ڈرینچنگ سے کریں یا پھر سمپلی سپریڈنگ سے کریں تو وہ ایک کنفیوزنسی ہے تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ کیسے کرنا چاہیے تو ابھی فیلال جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے لیکن آپ اپنے حساب سے بتاتے ہیں کون سا میتھڈ صحیح رہتا ہے اس کو کرنے کے لئے کمنٹ میں بتائیے گا اور جہاں تک تو مجھے لگتا ہے ڈرینچنگ اس بیٹر دین ایسی سپریڈ کرنا تو بھائیز یہاں پہ جو ہے پیکٹ لائم کا اور یہاں پہ اب دیکھ سکتا ہے لکھا ہوا اس میں کیلشیم ہائیڈر اکسائیڈ اور دیکھتے ہیں فیلال تو بھائی لیبر ہی نہیں ہے بندے ہی نہیں آئے ابھی تک تو کیسے کریں گے کیا کریں گے ایک بندہ کی طرح ہی کر لے گا تو کچھ ہوتا نہیں ہے خاص لیکن ہم کریں گے یہاں سے شروعات دیکھتے ہیں اس سے پہلے شروعات کر کے مجھے لگتا ہے میں ٹو میتھر سکائپ لائے کرنا چاہیے ایک جگہ ڈرینچ کہیں پہ ڈرینچنگ اور کہیں پہ ڈرینچنگ اور کہیں پہ ڈرینچنگ دیکھتے ہیں ریزلٹ کس کا بیٹ رہتا ہے ابھی تک مطلب ساڑھے بارہ سے اوپر اوپر ٹائم ہو گیا پونے ایک کے تقریباً ہو گیا ہوگا تو ابھی تک کرن اور ٹیکہ دونوں نہیں آئے تو کیا ہی بولیں اب کیا کہہ سکتے ہیں اس دن کے مطلب آدے سے دن زیادہ ہو گیا اور دن ویسٹ ہو چکا تو مجھے نہیں لگتا کچھ خاص ہو بائے گا فائنلی بارہ بچ کے پہنٹالیس منٹ پہ کرن آ چکا ہے یہاں پہ دھوپ اور بارس دونوں لے کر کے تو اب لگاتے ہیں پیڑ جو ایک بچہ ہوا اور اس کے بعد باقی کام ہوا اور اس کے ساتھ ہی شلال جتنے پیڑ لے کے آئے تھے اس کا ہو گیا ہے بھائی صرف کافی صحیح لگ رہا ہے کہ ہم بھٹی کے اور نکل سکتے ہیں جو تھوڑا مطا کانو اس کو بھی کر لیں گے اور اس کے بعد پیڑ لے کے آئیں گے پیڑ لے کے آئیں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے بلوگ پہ کیا کیا ہو رہا ہے تو بھائیس ابھی تھوڑے دیر پہ جو بارش ہے وہ شروع ہو چکی تھی لیکن چلو ابھی رگی ہے بارش اور تقریباً موسم جو ہے اس طرح کا ہو چکا ہے اور ساف ہے ابھی رگی ہے بارش تو کچھ سے کام نکال دیتے ہیں تو ایک ڈرم تو خالی ہو چکا اب دوسرے میں دیکھتے ہیں اور کیا بنتا ہے تو تقریباً جو کام ہے وہ چل رہا ہے اور ادھر کرن آ رہا ہے ابھی یہاں پہ جو مکسنگ ہو رہی ہے چونے کی پانی میں تو ہم نے جو ڈرنچنگ والا میتھڑی اپلائی کیا اور آئی ٹھنگ وہ بیٹر ہے صحیح میں بیٹر ہے تو اسی کے ٹھروں جو ہے ہم اس کا جوس کر رہے ہیں چونے کا بیس تین بچ چکے ہیں اور موسم کچھ اس طرح کا یہاں پہ دھوپ لگی ہوئی ہے ادھر سے بارش اور برفانی ٹائپ کا موسم ہو رکھا ہے کیا ہے مقس جل رہا ہے کام کچھ عجیب سے موسم ہے نہ اس کو بول سکتے ہیں ساف ہے نہیں اس کو بول سکتے ہیں لگا هوا ہے تو اسی کام چل رہا ہے بس کام کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ٹائم ہی نہیں مل رہا کی بئی ایسے دھوپ لگا ہو اور کام یزی ہو جائے تو یہ ڈیفیکلٹی والا ہی کام چل رہا ہے اسی چل نے دیتے ہیں اگر موسم ایسا چاہ رہا تو اسی چلنا دیتے ہیں ایسے میں کام کر رہے ہیں جیسے تیسے بیچ میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس میں ہم نکال رہے ہیں اپنا کام تو لیٹس سی وات ہیپنس نیکسٹ یہاں پر موسم کا ایک اپنی روپ ہے اس طرف کو ساف ہے اس طرف کو خراب ہے مطلب بڑا لگی نظار ہے یہی ہے وہ کیا ہے قدرت کی میاں کہیں جھوٹ کے تنچھ آیا تو لیٹس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ موسم خراب ہوا تھا ابھی تقریباً ساڑھے تین کے چار بجنے والے ہیں اور یہاں ٹاپ میں نے آپ کو کہا موسم خراب ہوا تھوڑی دیر کے لیے اور یہاں دیکھو سنو فال ہو گئے ہلکا سا وائٹ وائٹ سا دکھ رہا ہے ہم زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ یہ ٹین ایکس زوم یہاں پر ہلکی ہلکی سی برف ہے وہ پڑ گئی ہوئی ہے تو صبح چھے بیٹے سے بولا ہے کہ برف پڑے گی اور جہاں تک تو لگ رہا ہے کہ گوگل ویدر اس ٹائم پر صحیح ہے گوگل بابا پہ شواس کرنا ہی بڑے گا اس طرف بھی دیکھو موسم ایسا اور بیچ میں ایسا ہے اور اس طرف کو بھی موسم ایس طرح سے خراب ہے اور یہ ایک بیچ میں ہے تو گائج اس ٹائم پر ہو رہے ہیں چار بچ کے پینتالیس منٹ اور موسم صاف ہے اس ٹائم پر تو تقریباً ہم نے سکسٹی پرسنٹ کوریج کر دیا ہوگا خیت کے اندر سکسٹی سے بھی زالہ سیونٹی پرسنٹ کوریج کر دیا دوسری طرف میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ والی پینڈنگ ہے اس ٹائم پر اور وہاں پر شاید وہ پینڈنگ ہی رہنے والی ہے اور کل صبح کا بھول رہے ہیں کہ چھ بجے سے بھرپ باری ہونی ہے تو ایک رسک ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ جائیں یا یہیں پر رکھیں بھرپ باری کو سامنا کریں تو تھوڑا سا ابھی پتہ نہیں لگ رہا دیکھتے ہیں پھر جائیں گے تو پھر آگے بلوگ کنٹینئو کریں گے نہیں تو اینڈنگ ہے ہی پہ کرنی پڑے گے بھائی تو بھائی جو تقریب ہے وہ کام تو پورا ہوا نہیں بھائی ایک ایٹی پرسنٹ تک ہو چکا تو میں نکل رہا ہوں گھر کی اور گھر کی اور اندہ سینس کی دوسری طرف یہاں پہ فارم ہاؤس ہے تو اب جائیں گے یہاں سے بھٹی اور وہاں پہ پہ پھر ملتے ہیں گاڑی کی باس ملنے گے تو بھائی سے ہم اوپر کی طرف ہو جا رہے ہیں اور یہ ہٹو پیک والی جگہ یہ نارکنڈا سامنے اوپر جو آپ کو دیکھ رہا ہے تو نارکنڈا کی بڑی کلوز ہے یہاں پہ اس ایرے میں ہم آئے ہیں بھی اس طرح کچھ ایریا ہے سامنے کا تو خائز یہاں پہ جو تھند ہے وہ بہت زیادہ بھی اس ٹائم ہو چکی ہے تو لگتا ہے کہ جو گوگل بابا نے بتایا ہوا وہ بات سچ ہو سکتی ہے کہ برف باری صبح سے چورو ہو سکتی ہے تو ابھی کام کچھ دن کے لئے رک جائے گا تو فینلی جو ہے روڑ تک ہم پہنچ گئے اور ٹھیک ہے کچھ گاڑی اس طرح سے یہاں پہ لگی اور یہ گاڑی پیچھے کو لگی ہوئی ہے کچھ 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 کچھ